بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کیے گئے سندھ seventی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا بلوچی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا پٹھان لوگوں کو چھوڑ دیا مگر پنجابی جن کی تداد ٹیس کے آس پاس ہیں انہیں ایک لین میں کھڑا کیا گیا ان کے شناتی کار چیک کی، تو تسلیح کرنے کے بعد انہیں ٹکال کر دیا گیا جی ہاں Pنجابی لوگوں کو قدل کیا گیا اس کے بعد وہاں پر موجود جتنی بھی بسے تھی جن کی تداد دس کے آس پاس بتائی جاتی ہے ان کو جلا دیا گیا اس کے ساتھ ایک ریلوے ٹریک تھا اس کو بھی بم دھماکے سے اڑا دیا گیا اس کے علاوہ سکورٹی فورسز کے ساتھ بھی جڑپے ہوئیں جس میں سکورٹی فورسز کو بھی نقصان پہنچا اور انیس دیشر گردوں کو بھی مار دیا گیا جی ہاں سکورٹی فورسز نے انیس دیشر گردوں کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے بہت بڑا ظلم ہوا ہے پنجابیوں کے ساتھ تیس افراد کو قتل کر دیا گیا یہ وہ افراد تھے جو ای دوروں کو قطر کیا گیا بے گناہ انسانوں کو قطر کیا گیا ان میں سے ایک سائی وال سے تھا ایک شجاہ بال سے تھا تین خانے وال سے تھے چار کا تلق لیے سے بتایا جاتا ہے مطلب پنجاب کے مختلی شہروں سے ان کا تلق تھا آج سے دو یا تین مہینے پہلے بھی اسی طرح بلوچستان کے اندر ایک بس کو رکا گیا تھا اور تمام سواریوں کو نیچے اتارنے کے بعد ان کے شناتی کارٹ چیک کیے گئے تھے جو ان میں سے تقریبا دس کے آس پاس پنجابی تھے ان کو شناتی کارٹ چیک کرن کے بعد قتل کر دیا گیا تھا مطلب ایک سال میں تیسری بار یہ واقعہ ہو چکا ہے اور کئی سالوں میں کئی واقعات ہو چکے ہیں صرف بلوچستان کے اندر پنجابیوں کو قتلت کیا جا رہا ہے نسر کشی کی جا رہی ہے پنجابیوں کا بلوچستان میں آنا ممنوع ہو چکا ہے پنجابیوں کے ساتھ ظلم کی نئی داستان لکھی جا چکی ہے جی ہاں بلوچستان کے علاقے موسا خال میں پنجابیوں کو قتل کیا گیا ہے بسوں کو نظر آتش کیا گیا ہے ریلوے ٹریک کو اڑا د گیا ہے عمران خان نے اس واقعے کی شدید مضمت کی ہے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیہ کو قتل کرنے کے برابر ہے اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے یہ ظلم ہے ان لوگ یہ لوگ نہ تو پاکستانی ہیں یا نہ ہی مسلمان ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے یہ تھی کرنٹ سیچویشن پاکستان کی اور پاکستان کی پاکستان کی پولٹکس کی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں